بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنساز اور با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور عالی درجے کا متقبر اور مگرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزار ماہ حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک حرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لیک لینا چاہتا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزشتہ کرنے کے لیے اس خبیص نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر امادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریاء کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریاء کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کامپنے لگے اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکرب میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا کہر و غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہ رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قانون سے علا ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور ان کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا اس میں قرآن پاک کی زبان سنیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت با مشکل اٹھا سکتی تھی قرآن مجید میں ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے اس پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے ترجمہ کچھ یوں ہے اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سنا رہی ہے ترجمہ آگے یہ فرماتا ہے جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اترانے والوں کو درست نہیں رکھتا اور جو ممال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان اور زمین میں فساد نہ چاہا قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سمر کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور اعزار آسانی کرنے لگا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس کا حرانہ گرفت میں خوف الہی سے تھرانتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر